مکران میڈیکل کالیج بدنامی ہوتی ہے عدویات کا مکمل کوٹا بروقت نہ ملنا صفائی کرنے والے سفاش ملازمین کو برطرف کر کے نئے صفائی کرنے والے ملازمین کو بھرتی نہ کرنا پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی اسپطال میں میل اور فی میل پبلک لیٹرین نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کی تیماداری کرنے والے بھی وارڈز کا لیٹرین استعمال کرتے ہیں جس سے پورے وارڈز میں بدبو سے ڈاکٹر سٹاف اور مریضوں کا براہان ہوتا ہے وارڈز کے بیٹ میں ساف ستری چادروں کی کمی ہے شوبائی گائنی میں ائر کنڈیشنس نہیں ہے زچہ اور بچہ کی خواتین کا شدید گرمی میں برا حال شوبائی گائنی سرجیکل وارڈ چلڈرن وارڈز سمیت مختلف وارڈ کے سامنے ویٹنگ رومیا انتظارگاہ کا کوئی انتظام نہیں مریضوں کے عزیز اور اشتہدار شدید گرمی اور دھوپ میں باہر پڑے رہتے ہیں ان مسائل پر مریض اور ان کے تیمادار آن دی ریکارڈ یعنی کمرے کے سامنے بات کرنے پر تیار نہ تھے کہ ڈاکٹرز اور نمائندے ناراض ہوتے ہیں مگر انہوں نے آف دی ریکارڈ اسپتال کے مسائل پر میڈیا نمائندوں کو بہت کچھ بتایا کچھ مریضوں نے غم اور خوشی سے ملے جولے ردعمل میں کہا کہ ہم دون Stand 10 سے ڈاکٹر رہے ہیں آی نمائندہ ہے یہ توشی کے ذریب میں پیچیز بھوتے گا کرس scariest ہے باک جو دا کے دور 看一下 fronts کررہ دور کرسے پیدیں گا منا مبتار رہاستا گئے گریبیاں امیر جاگیاں کبارنندی مواقشتہ ہم دا رہتے ہیں زیواندبائی بوتا چمانی کانیار تالا پیدا پسادمہ تالا پیدا رہو گئے دیئے میں روئینا ترے روئی روئینا ترے پجایداما یک چیزیں سٹوران اگیتا داکٹر چاڑتا اچھ گپنا کرتا پدی کرتا شکتا نو نو انچیں کہ نو سای رہو گائیں یہ وہ داکٹر یہ نہیں مریضوں کی شکایات جب ہم نے اسپتال کے سٹاف اور ٹرینوں کے سامنے رکھا سٹاف اور ڈاکٹرز نے کہا یہ دورانہ کیسے تھی ہمیں اورے موسم ہوتا گا اوراچے بعد گسٹوے کیسے یعنی لاپو دلے سکت باز اتکار میں کرایا مزنین تو کبھی اتکار بلے گونڈوان ٹونیر کے کسے تھی کیس گونڈوان ٹو کا زیادہ کام تھی آنی عمر مطابقات لاتنے چیزیں شورٹ ایج یہ ہو جا چھ بھی کہ جب میں پیشنٹ ڈسچارج بھی بڑا ڈسچارج ان ٹائم آئی آہ ہوتی کہ جندے بستر وغیر سامان کے گوھو نا دوسر چامدیں نوہ میٹے بھا تکیاں بھی میں برنگوں لاتنے بیڈ شیٹ کے آسنا آہاں بھی پتا آہاں برنگوں اس بات میں کوئی دورائی نہیں کہ ہلکے کا نمائندہ سبائی وزیر سید احسان شاہ ایک مخلص اور غریب دوست نمائندہ ہے انہوں نے میکمہ صحت بلوچستان تربت اور اسپتال کے لیے بہت کچھ کیا ہے اسی لیے تو لوگ اچھے نمائندوں سے مزید اقدامات کی امید رکھتے ہیں اور ٹیچنگ اسپتال تربت کے ذمہ داری صرف سید احسان شاہ کی نہیں ہے کیٹ سے منتخب دمام ایم پی ایز امین نیز اور سینیٹرز کی ہے کہ وہ ٹیچنگ اسپتال میں اپنے سالانہ کروڑ روپے میں سے کچھ رقم ٹیچنگ اسپتال پر خرچ کریں کیونکہ یہاں بھی ان کے عزیز رشتہ دار اور حلقے کے عوام علاج اور آپریشن کرانے آتے ہیں اسپتال کے مسائل اور مشکلات پر ٹیچنگ اسپتال تربت کے امیس ڈاکٹر تاریخ سخی بلوچ نے گدروشیا پوائنٹ کو بتایا ملازم میں بازیں جاگاں سربت کتھ نہ کرنا شاہ صاحب اگو ماں بازیں نشستی ہوتا ماں و تیدرائی مسئلہ مسئلہ گوشتگاں شاہ صاحب آرہا تو شاہ صاحب اشانی سرہ کار کنگا ہے یاک سی ٹی اسکین یہ مارا باز ضرورت ہے پرچہ کہ سی ٹی اسکین اب بعض بندہ کے مردم ایکسجنٹ کرنا تو وہاں نے ایڈنجیری بان تو ایڈنجیری ہے واسطہ سی ٹی اسکین ضروری ہے تیچنگ اسپتال کی بہتری کے لیے زلہ کیچ کے تمام سٹیک ہولڈرز اپنا مصبت گردار ادا کیا کریں اور سب سے بڑھ کر عوام اسپتال میں کم از کم صفائی کا خاص خیال رکھیں واش روم گندہ کر کے نہ چھوڑیں پلاسٹ وغیرہ قریبی کچھرادانوں میں رکھیں مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مگران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں